السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے غزوہ خندق سے متعلق یہ تو سنا ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے اور زمن میں ایک روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کیا تمہیں خرد و نوش کی ہر وہ چیز مجسر نہیں ہے جس کی تم خواہش رکھتے ہو حالانکہ میں نے تو تمہارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے پاس تو اتنی کھجوریں بھی نہیں ہوتی تھیں جن سے پیٹ بھر سکیں اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے وہ ہیں کہ ایک ایک مہینے تک چولے میں آگ نجلتی تھی بلکہ ہمارا گزر صرف پانی اور کھجوروں سے ہوتا تھا تو آگ ناجلنے کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی تھی جسے آگ پر پکایا جائے تو کھجوروں کے ساتھ پانی کا تذکرہ ممکن ہے کہ اس وجہ سے بھی فرمایا ہو کہ صرف کھجوریں بھی اتنی نہ ہوتی تھی کہ ان سے پیٹ بھرا جا سکے اس لیے کھجور کھا کے باقی پیٹ پانی سے بھرتے تھے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر پتھر باندے ہوئے دکھائے کہ ہر شخص کے پیٹ پر ایک پتھر باندہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا اٹھایا تو وہاں دو پتھر باندے ہوئے تھے یہ واقعہ غزوہ خندق کا ہے جب دشمن نے مدینہ کو گھیر لیا تھا اور صحابہ اکرام نے مدینہ کے باہر خندق کھودنا شروع کرتی تھی اس وقت کئی عالم تھا کہ جس کا ذکر اس حدیث میں ہوا بگر اس روایت میں بظاہر ایک شکال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی کئی روز بغیر سہری اور افتاری کے روزہ رکھتے تھے جب صحابہ اکرام نے اس طرح روزے رکھنے شروع کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا تم نے مجھ جیسا کون ہے مجھے تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کھلاتا اور پھلاتا ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا اور پھلاتا ہے تو پھر پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھنے کا کیا مطلب محدثین کرام فرماتے ہیں کہ بھوک پیاس نہ لگنے کی صفت صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اختیاری صفت تھی آپ جب چاہتے اس سے فائدہ اٹھا لیتے اور مسلسل روزے رکھتے مگر اس موقع پر آپ نے اس مقصود صفت سے فائدہ نہ اٹھایا تو بھوک و پیاس کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے اس خصوصیت سے امت کو تعلیم دینا مقصود تھا اور امت کے سامنے نمونہ پیش کرنا مقصود تھا اور اس وجہ سے بھی کہ آپ کے ساتھی بھوک و پیاس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ یوں شریک نہ پا کر کہیں گھبرانا جائیں اس لئے ان کی حوصلہ افضائی فرمائیں اہل مدینہ کی عادت تھی کہ بھوک کی شدت کے وقت پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے تاکہ اس کی سختی کی وجہ سے چلنے پھرنے میں کمزوری نہ ہو کیونکہ پیٹ کے خالی ہونے کی صورت میں پیٹ کو کسی کپڑے سے باندھ لینے کی وجہ سے کمزوری اور بے چینی میں فائدہ ہوتا ہے فاقہ ہوتا ہے اور خالی پیٹ میں ہوا بھرنے کا خدشہ ہوتا ہے اور پیٹ خالی ہونے کی صورت میں کمر جھک جاتی ہے اور کبڑا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ آخر پتھر باندھنے سے کیا ہوتا ہے تو اس زمن میں میں نے یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے ذکر فرمائی اور اس کی وجہ جو محدثین نے لکھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ذکر فرمائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاصیت بھی بیان فرمائی اور کسی کے ذہن میں کوئی اشکال پیدا ہو تو اس کا بھی جواب دیا اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ تم میں سے کون میری مثل ہے یا میں تمہاری مثل تو نہیں ہوں تم میں سے مجھ جیسا کون ہے تو اب یہ بات غور طلب ہے ان لوگوں کے لئے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ گویا ان جیسے ہوں بارال اللہ ہدایت تے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنوں میں تعظیم اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مقام نبوت کو سمجھنے میں مدد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لئے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں